خوش ہو اللہ رب العزت نے عدم علیہ السلام کو بنایا ان کی اولاد میں کوئی ایک اولاد دوسرے سے ملنے کھاتی ہے دکھنے میں الگ رنگت میں الگ باتچیت میں دیکھیں آج کتنے لوگ ہیں لیکن تمام لوگوں کو ہم دیکھیں تو اس چیز میں ہم سب متفق ہیں کہ ہمیں ایک اچھی زندگی چاہیے ہمیں ایک اچھی زندگی چاہیے اور اس کے لئے ہر شخص کوشش کر رہا ہے آدھر کی گناہگار لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ گناہوں کے ذریعے وہ اچھی زندگی پالیں گے نیک لوگ یہ تصور اور یہ خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ وہ نیکی کے ذریعے اچھی زندگی پالیں گے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جمع کرنا ہی نیک زندگی کی یا اچھی زندگی کی کلامت ہے کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ پیسہ کسی بھی ذریعے سے آجائے یہ اچھی زندگی کا تصور ہے کچھ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اولاد اچھی نکل جائے یہ اچھی زندگی کا ایک کامیاب زندگی کی علامت ہے کچھ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ وہ اپنے ملک سے دوسرے ملک چلے جائے جہاں روزی روٹی کے اندر اضافہ ہو جائے یہ اچھی زندگی کا تصور ہے کہ اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو بہرحال ہر انسان کا اپنا ایک تصور ہے جس کے ذریعے وہ ایک اچھی زندگی پانا چاہتا ہے سب کی سب یاد رکھئے اس میں کوئی ایکسپشنل نہیں ہے ہر انسان اچھی